کہتا ہے جی کہ اللہ نے فرمایا کہ کان عرشو علمائے کہ پانی پہ تھا تو وہ کوئی نشاند ہی کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا پانی پہ کہا ہے زمین پہ تو نہیں کہا زمین تو بعد میں اللہ نے پیدا کی اللہ نے اس کے بعد زمین پیدا کی پھر زمین بھی پیدا کر کے چھوڑ دی پھر آسمان بنایا سُم مستوحیل السمائے وحیتو خان اس کے بعد پھر والا رضا بعد زال اگر دہا پھر زمین کو بچھایا گیا وہ زمین تھی نہیں کہ نشاند ہی کیسے کریں نہ تمہیں نشاند ہی کرنے سے کیا مر جائے گا مجھے یہ بتاؤ پہلے یہ لکھے بھیج دو نا تو پھر میں بتا دوں یہ تو امام محمد سے نعوذ باللہ امام محمد تھے نا محمد بن حسن الشیبانی امام شافی کے بھی استاد تھے اللہ ان کی قبلوں پر رحمت کرے کروڑ رحمتیں فرمائے تو سرکاری محلوی جو تھے نا وہ جلتے تھے ان سے حق والوں سے آج بھی جلتے ہیں دیکھا نہیں ابھی کاتلانا حملے کر رہے ہیں کبھی حلوے کھانے والوں پر حملہ ہوا ہے نہیں ٹھنڈے دل سے جا کے ملک میں چیک کر لو بھئی ندام دین شامزائی شہید ہوئے مولانا ایدریس انساری شہید ہوئے داکل مختار شہید ہوئے آدم فاروقی شہید ہوئے زیاؤل رحمان فاروقی شہید ہوئے آدم تارک شہید ہوئے مولانا یوسف لدھیانوی شہید ہوئے یہ ساری پارٹی کون ہے کوئی حلوے بارے تو کجھے بتاؤ شہید ہوئے ان کو پتا ہے یہ حلوے بارے لوگ ہیں ان سے خطرے کی ضرورت نہیں یہ حلوے کی پلیٹ دے تو یہ رادی ہیں جگرہ تو ان سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے بالحال دعا کریں اللہ ہدایت دے اللہ الحمد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو ان سرکاری مولوی انہیں بادشاہ کو بھرا انہیں کہا جی آپ ایسے امام محمد کو اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ سوالات امام صاحب جب تشریف لے ہیں ان سے پوچھیں لیکن یہ پابندی لگائیں وہ کتاب دیکھیں جواب نہیں دیں گے جواب اقل سے ہو نقل سے نہ ہو بارے بارے ٹھیک انہیں کہا جی ایک تو یہ بتائیں کہ شیطان کہتے ہیں آگ سے پیدا ہوگا اگر آگ کو آگ میں ڈال دو تو کیا عذاب ہوگا شیطان آگ سے ہے جہنم بھی آگ ہیں پھر اس کو تو کوئی عذاب نہیں ہوگا نا اور دوسرا یہ بتائیں کہ زمین کا سنٹر مرکز کہاں ہے اور تیسرا یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے امام صاحب جب تشریر لائے بادشاہ کی دربار میں دیکھا کہ آج کچھ دربار کا رنگ ڈھنگ بدلہ ہوا ہے اور بادشاہ کی نظریں میں کچھ بدلی ہوئی ہیں خیر بیٹھ گئے پاجہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے کچھ سوالات کر رہے ہیں لیکن جواب آپ نے یہی پیٹھے ہوئے دینے ہیں اور اقل سے ہمیں پہانی بلکل سوال کریں انہیں کہا جی یہ بتائیں کہ زمین کا سنٹر جو ہے بلکل نکتہ مرکزی وہ کہاں ہے آپ کے ہاتھ میں آسا تھا نا تو آسا رکھتا ہے صرف ہے یہاں ہے وہ ہی زمین پہ آسا رکھ دیا کیا یہ ہے سنٹر بادشاہ نے کہا کیا مطلب انہیں کہا پہمائش کروالو یہی جگہ سنٹر ہے بادشاہ نے دیکھا مولویوں کو یہاں بھی ساہی دنیا کے پٹواری بلاؤتے ہیں میں اس نہیں کر سکتے ہیں فرن نے کہا تیارو جی یہ مسئلہ دوال ہو گیا اب یہ بتائیں کہ شیطان آگ سے ہے انہیں کہا جی حاگ سے تو آگ میں ڈالنے سے کیا عذاب ہو کرتے ہیں فرما حضرت مٹی کا ایک ڈیلہ مجھے منگوا دے میں جواب باد میں ہوں گا بادشاہ نے آرڈر کیا دو منٹ کی باتی مٹی کا ڈیلہ آگیا تو اٹھا کے مالا جو سات وزیر بیٹھا ہوا تھا اس کو ہم نے حضرت یہ کیا کر رہا نے کہا تم مٹی سے پیدا ہوئے میں نے مٹی ماری ہے تکلیف کیوں ہوئی آپ کو آدم مٹی سے پیدا ہوئے تو اس کی اولادوں میں نے بھی مٹی ماری ہے پاسچہ نے کہا ہاں جی سمجھے نے کہا حضرت آگ سے بڑی آگ بھی ہوتی ہے جب اللہ عذاب دیں گے تو وہ عذاب ہوگا انہیں کہا جی ہمارے ایک سوال باقی رہ گیا ہے یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا تو امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت پہلے سوال تھے بندوں کے بارے میں یہ ہے خدا کے بارے میں اس کا جواب میں تب دوں گا کہ آپ کرسی چھوڑ کے میری کرسی پہ آجائیں مجھے اپنی کرسی پہ بٹھائیں میں مجھے مقام پہ بیٹھ کے خدا کے بارے میں بات کر سکتا ہوں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ اٹھ کے آگیا اوپر جائے گئے سرمایہ پوچھو کیا پوچھتا ہے انہیں کہا خدا کیا کر رہا ہے یہی تو کر رہا ہے کہ بادشاہ کو اتار دیا فقیر کو بٹھا دیا تو اس لیے جو ہے نا یاد رکھا کریں کہ اہل حق جو ہے الحمدللہ وہ اہل حق ہے اللہ ان کی ہر جگہ ہی فارت کرے کہتے کہ مہندی کی رسم میں بھائی یا بہن کو میری بیٹی مہندی دلہن کو تو لگائیں اس کے بھائی یا خاون کو لگا رہا ہے مرد کے لئے تو مہندی لگا رہا نہ جائز ہے وہ تو بالوں پہ یا داری پہ لگا سکتے ہیں ہاتھ پاؤں پہ نہیں یہ تو رسمی ہندو کی ہے مہندی لگا رہے ہیں وہ ہولی کھیلتے ہیں یہ بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ مدینہ منظرہ میں جو عورتیں دروش شریف پڑھاتی ہیں ہر دانے پر تصویح کے وہ اولاد کے لئے پڑھاتی ہیں اللہ والا مجید نہیں پتا وہ کیا کرتی ہیں ہم نے تو ہی سنا ہے کہ اولاد برد سے ہوتی ہے یہ تمہیں کب سے پتہ رکھا کہ عورتوں سے بھی ہوتی ہے اللہ کی بردی برد روزی بنانے کا وسیلہ بڑھایا ہوگا اسی بہانے تم جاؤ گی تو کچھ نہ کوئی دیکھے ہوگی کوئی مسئلہ نہیں شریعت میں عمرہ کرنے کے لئے عورت جو ہے اپنی بالوں کو پن لگا سکتی ہے ہاں لگا سکتی ہے کوئی بات نہیں تاکہ وہ اڑے نہیں کھلے نہیں اسی لئے وہ سفید کپڑا باندھ رہتی ہے وہ احرام نہیں ہوتا وہ بالوں کو چھپانے کے لئے ہوتا ہے اللہ سب کے بچوں کو آپ کے بچوں کو بھی امتحان میں کامیاب فرمائے اور سب کے بچوں کو اللہ دین والا بنائے صالح بنائے ہمارے کفیر مکہ کا ہے ملک سے آئے احرام نہیں باندھے بعد میں حضور سے بیل نکل کے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں بن کو جناب دم ہے ایک بکری آپ نے دینی ہے سستا یا کمدور نہ تلاش کرو اچھا دو اگر وہ اچھا آدمی ہے وہ دو نہیں ہے نہ دو ہم فاہو پاکستانی فوج ملازم ہیں ترخواد پیسے کٹے جاتے ہیں وہ آپ کے لئے جائز ہے وہ منافع بھی ملتا ہے وہ ٹھیک ہے بندے کا مسلوعی مسانہ لگا ہوا ہے مجبوراً مجھے ایک گھنٹے کے بعد وہ خالی کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلی لگوا لیں کوئی بات نہیں تواف کرتے رہے ہمارے اندر جو بلیڈر ہے اس میں تو بھی شاپ کھڑا ہے نا تو اگر بس وہی بلیڈر میں آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا ساتھ چکر پورے ہونے کے بعد واپس جائیں نہیں آگے جائیں پیچھے جائیں یہاں جائیں تواف پورا ہو گیا دورانے تواف حضرت پہ اسلام سنت ہے ہر چکر میں جو کوئی امانی پہ اشارہ نہ کریں موقع میرے ہاتھ لگائیں مسجد عیشت عمرہ ہو سکتا ہے جلسہ استرات کے بارے میں بلکہ اللہ مقائل ہیں لیکن حضور نے اس وقت کیا جب آپ بدنباری ہو گیا پہلے آپ نہیں کرتے تو آج بھی اگر کوئی بڑا ہے محضور ہے تو کر سکتا ہے ورنہ تو روایت میں کیا اللہ رزق ہے جیسے کوئی گرم آگ پہ بیٹھ رہا ہے اس لیے جلدی ہو جو روٹتے سے ہمارے ملک میں محلوی زور زور سے جنادہ پڑھاتے ہیں چلو اچھا ہے پڑھاتے رہے ہمیں کیا ہے لیکن ان کے باپ دادا بغیر زور والے جنادہ پڑھائے گئے ہیں ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا ایسے بدلوں دیکھنیا بدلہ نکال لیتے ہیں لوگوں کو پریشان کر دیں بغیر ایرام باندھے ہوئے ایک آدمی کو دو تین دن کہاں سے آیا دو تین دن تو ہو گئے عمرے کے طواب میں ویل چیئر والے کو اپنے ساتھ طواب کرا سکتے ہیں کرا سکتے ہیں تھکاوت کی وجہ سے ارام کرنے کے بعد امرہ کیا جائے کوئی حاج نہیں نماز آجائے نماز بھی پڑھ لیں والدین کی وجہ سے بیوی کو اس کے والدین کے گھر جانے سے منع کیا جائے بلکل لجائے رہے ہیں اس کے والدین ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا ڈر ہے تو ساتھ چل جائے کریں ایرام کی آرد میں داڑی کے بعد گر گیا کچھ نہیں ہوتا ایرام کی آرد چادر کھول کے باثروم میں جا سکتے ہیں ہاں جی جا سکتے ہیں اگر ڈالر یا درہم کرے ایک سو چالیس روپے ہے میں کسی سے ایک سو اکتالیس روپے کا خریدہ یہ نجائے تھے جو ریج ہے اسی پر خریدہ حضیر حضرت کو بوسر لیتی ہوئے دھکے دھکے نہ دیا کریں تواف کرنا بہتے رہے لیکن تواف کے بغیر حضرت کو بھی دبوسر نہیں دے سکتے چند آدمی کٹھے کمیٹی بنا لیتے ہیں پیسے جمع کر لیتے ہیں کبھی اگر خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس پر خرچ کریں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں تو بارہ مدینہ پاک کیا دیارت کی نیت سے عمرہ نہیں کیا بارہ ہنفی مسئلہ میں تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں جنارہ بچے مرد یا عورت کا ہو تو دعا وہ یہ کی ہے میں نے عمرہ کیا بالکٹوانے سے پہلے احرام کھولی بعد میں پتہ دو گھنٹے کے بعد بالکٹوائے بارہ دم نہیں ہے پانچہ ریال خیرات کر دو ایک آدمی نے عمرہ کا احکام پورے کل نہیں ہے حلق نہیں کرایا صبح کو کیا اگر احرام میں سو گیا کوئی حلق نہیں کپڑے پہن لیے تھے سیلے ہوئے پھر دم ہیں حدود حرم میں نواد پڑھنے کی افضل جگہ جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہے اگر کوئی بندہ خجور دے یا خوشک بے ودے کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے ہیں بارہ روم میں گئے احرام کی دونوں چاہتے ہیں اتار دیں کوئی حرج نہیں خانہ کعبہ کو بوسا دینا یا غلاف کعبہ کو بوسا دینا جائز نہیں ہے عورتوں کو حرم میں نواد پڑھنا ہم بالکل منع نہ کریں لیکن ہوتل میں بھی پڑھیں تو سواب ملے گا لڑکی نے بیمار بعد نفری تواف چیئر پہ کرایا بعد بھی نفریں پڑھی مقفالی چیئر تھی کوئی لے گیا بہتر تو یہی ہے کہ ایک ویل چیئر لے کے وہاں کھڑی کر دیں یا کوئی اور یہ تواف کے لیے گیا ہوگا پھر تک دے گا والد ہیں ان بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں بیٹا کالج کی تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ کالج کی بھی کرتا رہے ساتین کی بھی کرتا رہے اس کو کہا ہم تمہارا شوق مانتے ہیں تو ہمارا بھی مانو چھے گھنٹے تم اپنے کالج میں پڑھو ایک گھنٹہ دین والا پڑھو بستی والے کمیٹی بنا کے رقم کر کے کلخانی کر دیں کلخانی بھی دت ہے رقم کٹھی کر دیں کر کیا بانو وہ تو نجائد ہے میں جب سوتا ہوں تو ماں سی وہاں بنائیں گے اور کپڑا بچ پہ کوئی نہیں ہوتا کہا کہیں نہیں ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ایسی عادت نہ بنا ہو کپڑے پہن کے سویاں کر اس قسم کے عادت میں سونا جو ہے یہ شیطان کی عادت ہے تین سانچوں کے اختلاف ہو گیا عمرے کے دوران عمرہ کے مکان پہ آئے شمپو اٹھا کے داخل ہو گیا میں خوشیوہ شمپو لگا کر بال کاٹوں گا ایسا نہیں کیا دونوں سانچوں کو دیا بال کا جبکہ ان کو بتایا نہیں بارا جن نے شمپو لگایا ہے دم پڑ گی انہوں نہیں لگایا نہیں پڑی کوئی بندہ عمرہ کر کے بھول کے بال نہیں کٹواتا کھول لیتا ہے بار گھنٹے کے بعد بال کٹوائیں تو دم پڑ گیا شراکت داری میں لین لین لکھ کر ممکن نہ ہو اندازی سے بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنا بہتر ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبًا بِالْعَدْلِ تین طلاع کے بعد عورت پہلے خامد کے بعد جانے پہ بزد ہو تو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول ہو شباشی کر کے حلالہ کر سکتے صرف شباشی نہیں جس سے نکاح کرے اس سے جمع بھی کرے وہ تب حلال ہوگی انبیاء تمام اپنے روضوں میں اپنے قبروں میں زندہ ہیں بینک سے گاڑی کسٹوں میں لے نا اگر بینک اسلامی ہے تو جائد ہے ورنہ نہیں مردی عورت اگر لوہ سے ونی انگوٹی پہنے وہ حرام ہے انگوٹی لوہ پہننا حرام ہے مسلمان کے لئے دم ایک دفعہ دے کر دوبارہ عمرہ کریں دم کہاں کس کو دیں دم مکہ میں دینا ہوتا ہے یہاں باقیدہ دفتر بنے ہوئے ہیں جمعیہ دمزم ہے جمعیہ خیریہ ہے ان کو جا کے پیسے دے دیں وہ دم کر دیں گے نماز سنتیان اس میں عوضت آگیا وہ نماز تو خراب نہیں ہوتی واشروم میں پانی کے بعد کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پانی لگنے سے پلید نہیں ہوتے پشاب لگ جائے تو پلید ہوتے احرام کی عالد میں کپڑے بھی پشاب کا قطعہ لگے وہ پلید ہو جاتا ہے دپریشن جو ہے اس کے لئے شیطانی اور گندے خیالوں سے بچنے کے لئے لا حول ولا قوت الا باللہ بہرحال میرے والد نے دوسری شادی کی پھر انہیں جو جہداد ہے وہ دوسری بیوی کے اولاد کو دی ہمیں نہیں دی تو قیامت میں پکڑے جائیں گے تو انہیں معاف کر دیا تو اچھی بات ہے اگر دم ادا نہیں کیا دوسرا ہمرا کہاں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صالح بنائے رزق کی قصرت کے لئے استغفال زیادہ پڑھا کریں ایک عورت کی ماہواری سات آٹھ مہینے دے بند ہیں ایک دن ماہواری کا خون آیا بند ہوگی بیماری ہے حید نہیں ہے نوازیں پڑھ سکتی ہیں میرا شوال کوئی سے دو سال بعد بیوی کو لے کر آیا ایک مہینے کے لئے میں دوسری بیوی ہوں اس کے آپ کہنا ہے کہ پندر دن آپ کے باپ پندر دن اس کے بات رہوں گا جائز ہے بلکل برابر دے رہا ہے نا پندر دن اس کو پندر دن اس کو پاکستان سے کرنا ہی ہے بغیر احرام کے آج طائف سے امدہ کر رہی ہے تو دم نہیں ہے جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں ان کو مولنا کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں نماز بھی پڑھنے والا تو کاثر ہو جاتا ہے پھر یہ پتہ کرو مسلمان بھی ہیں مولنا دو بعد میں کہنا ویل چیہ سے پاؤں ٹکرا گیا نا خون اڑ گیا نا خون ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے خون جمع ہے کوئی دم نہیں میں بڑی عورت ہوں بیمار بھی ہوں میں نے عمرہ کیا لیکن صفا کے چھے چکر نگائے ہو گیا الحمدللہ بارال قابط اللہ پہ کچھ نہ لکھے ایک عورت حرم کی حدود میں جماعت کے ساتھ نماز اس کا ثواب زیادہ ہے جو ہٹل سے پڑھ رہی ہے وہ افضل ہے لیکن جو جماعت میں مل گئی وہ زیادہ ہے یہ 27 لاکھ ہے وہاں ایک لاکھ ملے گا قابط اللہ کے غلاب کو بوسا نہیں دے سکتے حج حصد کو بوسا دینا سنت ہے موقع نہ ملے اشارہ کریں بے پلدہ خواتین نے ہاں موبائل پہ تصویریں بناتی ہیں اللہ ہدایت دے میں نے عمرہ کیا تواف کیا سفا بھی کی ہمام جا کے بال کٹوانے کیا غلطی سے اوپر والی چادے اتار دی کوئی بات نہیں عمرہ کی دوران دم آ جائے دم ادا کرنے کی حیثیت نہ ہو جب اللہ دے گا دے دینا باسون بچے جو کو عمرہ کر ان کی کوئی غلطی پہ دم شم نہیں پڑتی اعرام کی وجہ سے جو تیرہ کھلا رہے گا آگے کپڑا لٹکا دیں اگر اولت تواف زیادت نہ کر سکے حیث کی وجہ سے واپس ملک چلی جائے تو آپ نے خامد پہ حلال نہیں ہوگی جب تک تواف زیادت نہ کریں اگر مل لی تو بڑا جانور بھی دیں واپس آ کے تواف بھی کریں ہم نے غصے میں بیوی کو دو بار طلاق دیا تو رجوع کر سکتے ہیں لیکن آپ خیال رکھنا آپ باقی ایک رہ گئی دو تو دے چکے ہونا پاکستان سے ایک آدمی آیا ہے مکہ مکہ آیا ہے ایرام نہیں باتا دم پڑ گئی عورت مخصوص ہے یہاں میں حرم میں نہیں آسکتی باہر میدان میں بیٹھی رہے میری بچی کی اولاد ہیں اللہ جن کی بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح اطاف فرما عورت مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہے طلاق لے لیں کھلو کر لیں عمر میں حلویدائی تواف نہیں ہوتا نفلی تواف میں نظر نیچے رکھیں دم پڑے تو دم ہی دینا پڑتا ہے صدقے سے ادا نہیں ہوگا نفل پڑھنے سے دم ختم نہیں ہوتا میرا بیٹا تین ساتھ سے اپنے عورت کی قبر پہ جاتا ہے موسیقا موسیقا